دو چیزیں ہیں ایک ہے پانی اور ایک ہے مٹی پانی اور مٹی یہ دونوں سے پاکی حاصل کی جاتی ہے کیا ہوتا جی؟ قبلہ صدا تکرام ان دونوں سے پاکی حاصل کی جاتی ہے جو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں نا وہ دو ہیں ایک ہے تاہر اور ایک ہے متاہر تاہر اور متاہر میں فرق ہے تاہر کہتے ہیں پاک کو متاہر کہتے ہیں پاک کرنے والے کو طاہر کہتے ہیں پاک کو مطاہر کہتے ہیں پاک کرنے والے کو پانی بھی طاہر ہوتا ہے مٹی بھی طاہر ہوتی ہے پانی بھی مطاہر ہوتا ہے مٹی بھی مطاہر ہوتی ہے مسئلہ سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں یہ پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرتا نہیں ہے وہ کون سا پانی ہوتا ہے وہ مستعمل پانی ہوتا ہے کون سا پانی مستعمل پانی استعمال کیا ہوا پانی یعنی آپ سردیوں میں ابھی سردیاں آگئی ہیں آپ پانی گرم کریں یہ مسئلہ چلو اسی پانے مسئلہ سمجھا دیجئے گا جویس آپ توجہ کیجئے گے توجہ رکھیے گا کہ پانی گرم کیا تھا اور آپ پاک نہیں تھے ماں پاک نہیں تھی جسم پاک نہیں تھا بیٹی پاک نہیں تھی جسم پاک نہیں تھا تو اگر وہ پانی گرم کرتے ہوئے اگر اتنا سا ہاتھ بھی ڈبو دیا تو پانی سارے کا سارا ٹپ نپاک ہو گیا اب اس سے اب وضو اچھا یہ نپاک پتہ کون سا ہوا کہ پانی ہے پاک لیکن پاک کر سکتا نہیں اس کے اندر پاک کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے ایک تاہر ہوتا ہے ایک متاہر ہوتا ہے یعنی یہ پانی اب تاہر تو ہے متاہر نہیں ہے اسی طرح توجہ کیجئے گا پانی بھی تاہر ہے مٹی بھی تاہر پانی بھی متاہر مٹی بھی متاہر لیکن جب آپ پانی سے وضو کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں پہلے ہاتھ دھویں گے پھر کولی کریں گے پھر ناک میں پانی چڑھیں گے پھر اس کے بعد چیرہ دھویں گے اتنا لمبا چوڑا پراسس کرنے کے بعد آپ چیرے پر پہنچیں لیکن جب آپ مٹی سے وضو کریں گے نا اب مٹی سے وضو کرنے کے لیے تیمم کرنے کے لیے آپ کو کولی کرنے کی ضرورت ناک میں چڑھانے کی ضرورت ہاتھ میں ملنے کی ضرورت بس شریعت کہتی ہے یوں ہاتھ مارو یوں جھاڑو چیرے پہ ملو نہیں آپ اس اتنی کجوسی نہ کریں یوں چیرے پہ ملو شریعت کہتی ہے آدھا وضو ہو گیا آدھا وضو ہو گیا اب دوبارہ کیا کرنا ہے جب پانی سے وضو کرتے ہیں تو چیرے کے بعد کیا کرتے ہیں بازو دھوتے ہیں کونیوں سمیت پھر کیا کرتے ہیں مسہ کرتے ہیں پھر کانوں کا مسہ پھر گردن کا مسہ گردن کے مسہ کے بعد کیا کرتے ہیں پاؤں دھوتے ہیں آپ کو مبارک ہو مبارک ہو کیا جب مٹی سے تیمم کریں گے تو بس ایک بار ہاتھ مار کے چہرے پہ دوبارہ ہاتھ مار کے بازو پہ شریعت کہتی ہے پورا وضو ہو گیا مسہ کی لوڑ نہیں اب پیر دھونے کی لوڑ نہیں اب میں جو نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے مجھے یہ بتائیں پانی سے وضو کریں تو پانی کرتا ہے پوری طاقت سے پاک جب مٹی سے وضو کریں مٹی کرتی آدھی طاقت سے پاک پانی سے وضو کریں اتنا لمبا چھوڑا اور مٹی سے وضو کریں اتنا شاٹ کٹ کبلا سداد کرام اس پر تبجھو گے کیوں بھائی اتنا شاٹ کٹ کیوں یہ ساری سولیت مٹی کی وجہ سے کیوں ملیں کب مٹی کی وجہ سے نہیں مٹی کو کہتے ہیں تراب مٹی کو کہتے ہیں تراب اور تراب کا ایک سائن ہے جس کو کہتے ہیں بو تراب اور سائن کون ہے بو تراب بو تراب کون ہے جسے مولا کائنات مشکل کشا کہتے ہیں فرمایا اور مٹی اتنی طاقت زیادہ اس لیے رکھتی ہے اس کا تعلق بو تراب سے ہے مجھے اتنا بتائیں جب تراب کی طاقت کا عالم یہ ہے تو بو تراب کی طاقت کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیداری نعرہ حیداری جب مٹی کے اندر تراب کے اندر اتنی طاقت ہے تو پھر بو تراب کی طاقت کا عالم کیا ہوگا ایک فرق ہے تراب کرتی ہے جسم کو پاک اور بو تراب کرتا ہے دل کو پاک نماز پڑھنی ہو تو تراب کی لوڑ پڑتی ہے اور اگر جنت میں جانا ہو تو بو تراب کی لوڑ پڑتی ہے توجہ ہے اب یہ جو آپشن جو شریعت نے دیا ہے اب دیکھیں آپ اب آپ جو ہیں ایک گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے مزاج سے میں واقف ہوں لیکن باز یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی آپ گفتگو سمجھ لیں گے پھر میں آپ کے مزاج کی طرف آ رہا ہوں توجہ ہے اب یہ جو مٹی کا آپشن شریعت نے دیا دیا کب ہے یہ تیمم کا جو آپشن دیا ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں یہ کب دیا ہے کہ جب جب پانی موجود نہ ہو پانی نہ مل سکے دوسرا آپشن بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو کیا بندہ بیمار ہو اب دیکھیں فالج کا مریض ہے تو اس کو شریعت کہتی ہے بھے تو وضو نہ کیا کر سردی میں وضو نہ کر تو تیمم کر تیرا کام ہو گیا جی تیرا کام ہو جائے گا تو سردی اگر تو پانی سے وضو کرے گا تو تیری بیماری بڑھ جائے گی اچھا جو بیمار ہوگا اس کے لیے جس کو پانی میسر نہ ہو تو اس کے لیے تو یہ دونوں بندے مشکل میں ہیں بتائیں جس کو پانی نہیں مل رہا وہ بندہ کیا کہا ہے مشکل میں اور جو بیمار ہے وہ بھی بندہ بیماری میں بڑا خوش ہوتا ہے مشکل میں ہوتا ہے بندہ بیمار ہے تو وہ مشکل میں ہے جس کو پانی نہیں مل رہا تو وہ مشکل میں ہے تو مشکل میں کام کون آ رہا ہے اچھی مٹی مٹی کام آ رہی ہے جو مشکل میں کام آئے وہ کون ہوتا ہے اچھی نہیں اور تو سی تھوڑا پکے پہ گئے ہو اور جو مشکل میں کام آئے وہ ہوتا ہے مشکل خوشہ اچھی بولو وہ ہوتا ہے مشکل خوشہ یارو سمجھو تو devastating اور جس سے نصمت رکھنے والی تراب مشکل کشا ہے تو پیرا مو تراب مشکل کشا کیوں نہیں ہے